اپنی نویت کے بہت منفرد فارم ہاؤسز ہیں یہ بیلیٹڈ فارم ہاؤسز ہیں اس میں آپ اپنے فارم کا نمبر حاصل کر سکتے ہیں بوکنگ کے ٹائم تو رنگ روڈ کنٹری سائٹ کے بیچوں بیچ سے گزر رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ رنگ روڈ کا جو فاصلہ ہے وہ زیرو کلومیٹر ہے آج میں جس پروجیکٹ کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس پروجیکٹ کے نام ہے سی ایس ایف فارم ہاؤسز کنٹری سائٹ فارم ہاؤس کنٹری سائٹ فارم ہاؤس کی اگر میں ایکزیک لوکیشن کی بات کروں تو یہ موجود ہے مین چک بیلی روڈ پہ اور اگر میں اس کی ایکسیس کی بات کروں تو اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں ایکسپریس وے پہ ایکسپریس وے سے آپ ٹی چوک کو کنیک کرتے ہیں ٹی چوک سے لیف سائٹ پہ جیٹی روڈ لاہور کی طرف ہے اور ایک رستہ رائٹ سائٹ پہ ہے جو چک بیلی روڈ کی طرف ہے آپ چک بیلی روڈ کی طرف سے اس کو ایسیلی ایکسیس کر سکتے ہیں مین برسالی روڈ پہ یہ کنٹری سائٹ فارم ہاؤسز موجود ہیں اور اپنی نویت کے بہت منفرد فارم ہاؤسز ہیں یہ بیلیٹڈ فارم ہاؤسز ہیں اس میں آپ اپنے فارم کا نمبر حاصل کر سکتے ہیں بوکنگ کے ٹائم اگر آپ ابھی بوکنگ کرنا چاہیں تو آپ کو آپ کا لوٹٹ نمبر فارم ہاؤسز کا ملے گا اور اس کے بعد آپ اپنی انسٹالمنٹ کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ نہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا کس بلوک میں کس گلی میں کس لوکیشن میں آپ کا فارم ہاؤسز ہے اور اگر میں اس کو مزید کلیریفائی کروں اور میں مزید اس کو آپ کو یہ کلیر کر سکوں کہ آپ اس کو کہاں کہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کو گیگا مال جیٹی روڈ سے ایکسس کرنا چاہیں تو اپروکسیمیٹلی تیرہ کلومیٹر کے اندر آپ ایزلی ایکسس کر سکتے ہیں عموماً فارم ہاؤسز کی جو لوکیشن ہے وہ فار اوے ہوتی ہے شہر سے کافی دور ہوتی ہے اور اگر آپ نے کئی پلان کرنا ہے کوئی بھی اپنی پارٹی پلان کرنی ہے کوئی آپ نے میٹنگ پلان کرنی ہے فارم ہاؤس میں تو وہاں تک جاتے ہوئے عموماً بہت ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہ ایسا پروجیکٹ ہے جہاں پر آپ ایزلی ایکسسیبل ہے آپ ایزلی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اگر میں اس کے فیوچر کی بات کروں کہ فیوچر میں کہاں کہاں سے اس کو ایکسس ہوگا تو جی ٹی روڈ لاہور سے بھی ایک ایکسس فارم ہاؤسز کو ملے گا جہاں پر جی ٹی روڈ لاہور سے اپروکسیمیٹلی چار کلومیٹر کے اندر آپ ایزلی ایکسس کر سکتے ہیں فارم ہاؤسز کو اس کے ساتھ ساتھ پروپوز رنگ روڈ کے اگر میں بات کروں جو گیم چینجر ہے راولپنڈی اسلامباد کے لیے تو رنگ روڈ کنٹر سائٹ کے بیچ و بیچ سے گزر رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ رنگ روڈ کا جو فاصلہ ہے وہ زیرو کلومیٹر ہے تو اس نویت سے رنگ روڈ کی اعتبار سے یہ بہت ہی اچھا پروجیک ہے ابھی جو مارکٹ ویٹس ہیں اور وہ بہت ہی مناسب ہیں اگر میں کمپیریزن کروں فارم ہاؤسز کے تو جو قریب ہے فارم ہاؤسز کنٹر سائٹ کے وہ ہے گلور گرینگ گلور گرینگ کا جو فاصلہ ہے کنٹر سائٹ سے اپروکسیمیٹلی بیس سے بائیس کلومیٹر ہے اور اگر میں ریٹس کے بات کروں تو واضح فرق فیل ہوتا ہے گلور گرینگ کے اندر فارم ہاؤسز کا اور کنٹر سائٹ کا میں تھوڑا سا آپ کو اس میں کمپیریزن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے ریٹس کا چار کنال کا فارم ہاؤس ہے کنٹر سائٹ میں اس کی ٹوٹل مالیت ایک کروڑ چھاسی لاکھ روپے ہے جو پانچ کنال کا فارم ہاؤس ہے وہ دو کروڑ بتیس لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہے اور اسی طریقے سے دس کنال کی ٹوٹل مالیت چار کروڑ پینسٹ لاکھ روپے ہے جس کی پندنہ فیصد سے ادائیگی کے ساتھ بوکنگ کروا سکتے ہیں اور اگر میں بات کروں گلور گرینگ کے اندر گلور گرینگ میں چار کنال فارم ہاؤس کی ٹوٹل مالیت چار سے پانچ کروڑ کا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کروڑوں کا فرق اس میں دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ گیپ ہے اسی طریقے سے جو پانچ کنال کا فارم ہاؤس گلور گرینگ میں ہے اپروکشیمیٹلی دس سے بارہ کروڑ کا ہے اور جو دس کنال کا فارم ہاؤس ہے وہ بائیس کروڑ کی مالیت کا ہے اس میں واضح فرق ہے ریٹس میں ریٹس میں فرق ہونے کے وجہ سے اور اپنی لوکیشن کے نویت کے بنا پر چک بیلی فارم ہاؤسس جو فارم ہاؤسس کنٹری شائٹ فارم ہاؤسس ہیں یہ چک بیلی روڈ پر جو موجود ہیں انتہائی بہترین ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں فلوقت چک بیلی روڈ کے اگر کمپیرزن کریں ریٹس کا پر مرلا کے حساب سے ابھی جو آپ ادا کر رہے ہیں رقم وہ کلکولیٹ کی جائے چار کنال کی تو اپروکشیمیٹلی پر مرلا دو لاکھ پینتیس ہزار روپے کی قریب بنتی ہے جو اسیسمنٹ ہم نے لی ہے مارکٹ سے چک بیلی روڈ پر پر مرلا کی ابھی بھی ایکچول کاؤس چھے سے سات لاکھ پر پر مرلا ہے تو ابھی بھی اگر آپ کو وہاں پر پلوٹ لینا چاہیں تو چھے سات لاکھ پر مرلا کے حساب سے ملے گا لیکن فارم ہاؤسس کے اندر آپ کو یہ دو لاکھ پینتیس ہزار کے اندر فرام کیا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے بوکنگز کے لیے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی تعاون اور قیمتی وقت کا بہنچ گیا اللہ حافظ